سلام علیکم فرائنس کے ساتھ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں کہ آج ہمارا ویڈیو ایک خیر ہم بنا رہے تھے تو ہم نے سچا ریسی بھی شیئر کر لیں یہاں پر ہم نے چاور لیئے اور ایک جگ ہم نے دودھ لیا ہے اور ساتھی بادام اکروڈ اور زافران ہم نے پتیلی لیئے لیئے اس میں دودھ ایٹ کر لیا اور ساتھی ہم اس میں الائچی اور زافران بھی شامل کر دیں گے اور اسے کوئی حل کی آنچ میں پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ ہم نے چاور لیا ہے اسے آدھا گھنٹہ میں بھوکر رکھا تھا اور اسے ہم نے دھوکر اور چاوروں کو توڑ دیا تھا اور اب ہم چاوروں کو پیس لیں گے گرینڈر میں تھوڑا سا ہم اس میں دودھ ڈال لیں گے اور انہیں گرینڈ کر دیں گے چاور بھی پیس چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے اور یہاں پر ہمارا ساتھی دودھ بھی بوائل ہو چکا ہے اور جو ہم نے چاور پیس کر رکھے تھے اب ہم اس میں وہ شامل کر دیں گے شامل وہاں سے کرتے رہیں گے اور وہاں سے مکس بھی کرتے رہیں گے جیسے کہ یہ اچھی طریق سے گاڑا ہلکا سا ہو جائے اور یہاں پر ہمارا کھیر بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ گاڑی بھی ہو چکی ہے اب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے آدھا کپ اور اس اچھی طریق سے مکس کر دیں گے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ہم اس میں تھوڑے سی الائچی اور زافران شامل کر رہے ہیں پھر سے اور یہاں پر ہم روس وارٹر بھی اس میں شامل کر رہے ہیں بعد ہم اکروٹ کاٹ رہے ہیں اچھی طریق سے گارنش کے لیے تو ہماری کھیر بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں گارنش کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے یہ ویڈیو نیکس ڈیک ہے تو میں نے سوچا اس کے بھی شوٹ کر کر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہوں چھوٹا سا گارڈن ہمارا یہ میری سسٹر کا چھوٹا سا گارڈن اسے بہت شوک ہے ایسی چیزیں اگانے کا یہ ناسبو ہے اور ساتھی آلویرہ ہے اور مکیاں پر ٹاماٹر کا بھی پلانٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے